سبین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پتر میں کورونا کے مزید دس کیسز ریسٹر کیے گئے ہیں اور ملک اس وارث پر قابو پانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس نے اپنی احتیاطی اقدامات اور آگہی کو عام کرنے کے کام میں مزید اضافہ کر دیا ہے پتری طبی امداد کی دوسری کھیپ اب ایران پہنچ گئی ہے تاکہ وہ کورونا وارث کا مقابلہ کر سکے دنیا بھر میں اب تک دو لاکھ ستر ہزار سے زیادہ لوگ کورونا وارث کے شکار ہو چکے ہیں اور حکومتیں اس وبا پر قابو پانے کے لیے وقت کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں اور اجتماعی تنہائی میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے سامن یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پر شک خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قطر کی وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کورونا وارث کوویڈ نائنٹین کے مزید دس کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں وزارت سہت نے اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ ان میں سے بیشتر تعداد ان مسافروں میں سے ہے جو یونائٹڈ کنگڈم اور سوزل لینڈ سے گدشتہ دنوں قطر آئے تھے اور انہیں قرانتینہ میں رکھا گیا تھا ان میں سے پانچ متاثرین قطری شہری ہیں وزارت سہت نے ان نئے متاثرین کے ساتھ ملنے جلنے والوں میں سے متاثرین کی تلاش کا کام کا دائرہ وسیع کر دیا ہے اور وہ سفر سے آنے والے قطری شہریوں کے ٹیسٹ لے رہی ہے اور ان کے معائنے کیے جا رہے ہیں انہیں قرانتینہ میں رکھا گیا ہے خواہ وہ ہوٹلوں میں ہوں یا کے گھروں میں کرونا وارث کے ان نئے کیسز کے اعلان کے ساتھ ہی اس وارث کی روک تھام اور اس پر قابو پانے کی کوششوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے اس زمن میں وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں بہرانوں سے نمٹنے والی ہائی کوئیٹی نے اپنا ایک اجلاس بلایا ہے جس میں کرونا وارث کوئیڈ نائنٹین پر قابو پانے کیلئے مختلف اداروں کے کام کا جائزہ لیا گیا ہے اور اس بہران سے اس طرح نمٹا جا رہا ہے کہ قطر میں رہنے والے تمام باشندے اور امن اور باعزت زندگی گزار سکے ہائی کمیٹی کی ترجمان محترمان لولوہ الخاطر نے اس اجلاس کے بعد ایک اخباری کانفرنس میں بتایا ہے کہ متعدد بیمار اب تک شفایاب ہو چکے ہیں انہوں نے ملک میں اس وارث کے پھیلاو کے مختلف طریقے اور راستے بھی بتائے ہیں کہ ان راستوں سے یہ وارث متاثرین تک پہنچا ہے اس وارث کی ایک سے دوسرے کی طرف منتقلی کے حوالے سے اب اگلا مرحلہ زیادہ فیصلہ کن ہوگا اس لیے محترمان لولوہ الخاطر نے کہا ہے کہ افراد کی ذاتی ذمہ داری بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ وہ احتیاطی اقدامات کی مکمل اور سختی کے ساتھ پابندی کریں تاکہ یہ احتیاطی تدابیر کہ یہ احتیاطی تدابیر ہی اس وارث کے پھیلاو کو روکنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں انہوں نے یاد دلایا ہے کہ لوگوں کو انتہائی ضرورت کے بغیر اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے اور وہ مستقل بھیڑ بھار سے اور حجوم سے دور رہیں بہرانوں سے نمٹنے کی ہائی کمیٹی نے اپنے اس اجلاس میں ملک کے اقتصادی اور تجارتی حالات کا بھی جائزہ لیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ملک میں سامان کی امپورٹنگ اور درامدات ہرگز متاثر نہیں ہوئی ہیں اور ملک میں بنیادی اشیاء کی سٹریٹیجک سٹوریج موجود ہے ملک میں اس قسم کے بہرانوں سے نمٹنے کیلئے تمام تر پاوریسیوں میں اب مزید امپروبمنٹ لائی جا رہی ہے کمیٹی کی ترجمان محترمہ لولوہ الخاطر نے اس سلسلے میں نیجی کمپنیوں اور ان افراد کی بھرپور تعریف کی ہے جنہوں نے کندھے سے کندھا ملا کر کام کرنے کی بہترین مثالیں قائم کی ہیں انہوں نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ قطر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بہران سے کامیاب نکلے گا کورونا وارث پر قابو پانے کے کام میں حصہ لینے کے لیے نیجی شعبے کی انیشیٹیوز میں پطر کے ایوان تجارت و سنت نے سمارٹ فونز کی ایپ جاری کی ہے تاکہ بزنسمن اور کمپنیاں اس ایپ کے ذریعے اپنے انیشیٹیوز اور مادی اور سرویسز کے منصوبوں کے ذریعے حصہ لے سکیں نیجی شعبے کے انیشیٹیوز دو حصوں میں تقسیم کیے گئے ہیں ایک حصہ یہ ہے کہ کورونا وارث کے پھیلاو کی روک تھام کے لیے حکومت کی ضرورتوں کی تکمیل کے کام میں حصہ لیا جائے اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ بڑی کمپنیاں اور بڑے تاجر چھوٹی کمپنیوں کی مدد کریں جن کے مالکوں کو مالیاتی چیلنجوں کا سامنا ہے ملک نے جن احتیاطی اقدامات اور بچاؤ کی تدابیر منظور کی ہیں ان کی پابندی سب کی قومی اور اخلاقی ذمہ داری ہے گھریلو قرنطینہ اب ایک انتہائی اہم ضرورت بن گیا ہے اور سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس وارث کے پھیلاو کو روکنے کے لیے گھریلو تنہائی اختیار کریں اور لوگوں کے ساتھ ملاقاتوں اور بھیڑ بھار سے دور رہیں اور اگر کوئی شخص اس وارث سے متاثر ہو گیا ہو تو اسے گھر میں مکمل طور پر تنہائی میں رکھا جائے تاکہ اس کے ساتھ اس گھر میں رہنے والے دوسرے افراد اس وارث سے متاثر نہ ہونے پائیں احتیاطی اقدامات کے سلسلے میں ہی وزارت سہت نے احتیاط ورطنے کی ایک اور مہم شروع کر دی ہے اور اس میں بھی اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ لوگ گھروں میں رہیں اور اس مہم میں قطر میڈیا کارپریشن بھی اس قسم کے حالات میں آگہی کو عام کرنے اور رہنمائی کرنے کی مہم چلا رہی ہے تو کرونا وارث پر قابو پانے کے لیے سخت کی کوششیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کی کمی کو مکمل کیا جا رہا ہے یہاں کی وزارت اوقاف اور اسلامی امور نے بھی اس مہم میں حصہ لیتے ہوئے ملک کی تمام مساجد میں نماز پنجگانہ باجمات اور جمعہ کی اجتماعی نماز پر پابندی آیت کر دی ہے یہ اقدامات اسلامی شریعت کے عالی مقاصد کے عین مطابق ہیں اور شریعت کے ان عالی مقاصد میں سر فہرس یہ مقصد ہے کہ لوگوں کی جانیں بچائی جائیں اور نمازیوں کو اور پورے معاشرے کو اس وبا سے بچایا جائے اور یوں اس وبا کے خلاف ملک میں جاری تحریک میں حصہ لیا جائے چونکہ کرونا کے خلاف سب کی ذمہ داری ہے تو اسی زمن میں رضاکارانہ کام بھی ایک مصبت عمل ہے تاکہ کرونا وارث پر قابو پانے کے لیے ملک کے مختلف اداروں کی کوششوں کی بھرپور مدد کی جائے اور ان میں ہاتھ بٹایا جائے قطر میں رضاکارانہ مہم پر بہت تیزی سے لبیک کہا گیا ہے اور معاشرے کی جانب سے اس اہم منصوبے کا خیر مقدم کیا گیا ہے اس زمن میں قطر اولمپک کامیٹی کے سربراہ شیخ جوان بن حمد آلثانی کی ہدایات پر اس کامیٹی کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ کرونا وارث کے مقابلے کے لیے رضاکارانہ مہم کا دروازہ کھول دیا گیا ہے اور اس منصوبے اور مہم میں وزارت سہت کی مدد کی جا رہی ہے کہ اس کے مختلف شعبوں میں رضاکار اور والینٹیرز اپنی اپنی صلاحیتوں اور اپنی مہارتوں کے ساتھ وزارت کی مدد کریں ادھر وزارت سہت نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ اسے اب تک رضاکاروں اور والینٹیرز کی طرف سے ہزاروں پیغامات موصول ہو چکے ہیں وزارت سہت میں ادارہ سہت کے ڈائریکٹر شیخ ڈاکٹر محمد بن حمد آلثانی نے رضاکاروں سے متعلق یہ اعلان کیا ہے پھر قطر الخیریہ یعنی قطر چیریٹی نے بتایا ہے کہ اس نے بہرانوں سے نمٹنے کی ہائی کمیٹی کے ساتھ عملا ہم آہنگی اور کارڈینیشن شروع کر دی ہے کہ مختلف مہموں اور ضرورتوں کے مطابق رضاکاروں اور والینٹیرز کی ریجسٹریشن شروع کر دی جائے اس نے بتایا ہے کہ رضاکاروں اور والینٹیرز کے طور پر کام کرنے کے خواہش مندوں کی تعداد اب تک چھ ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے قطر نے اس وبا کے خلاف جنگ میں مشترکہ ذمہ داریوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے قطر کے ترقیاتی فنڈ نے قطر ائر ویس کے تعاون سے فوری طبی امداد کی دوسری کھیپ اسلامی جمہوریہ ایران پہنچا دی ہے تاکہ کوویڈ نائنٹین وبا کی روک تھام کی کوششوں میں ایران کی مدد کی جا سکے ایران میں قطر کے سفیر جناب محمد بن حمد الحاجری نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر اپنے دوست اور برادر ملکوں کے لیے امداد ارسال کرنے اور ان کی مدد کرنے میں کوئی دقیقہ بھی فروغداشت نہیں کرے گا عرب دنیا میں متعدد ممالک اس وارث پر قابو پانے کے لیے احتیاطی اقدامات اور فیصلوں میں وقت کی سوئیوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں مراکش نے متعدد احتیاطی اقدامات کے ساتھ جن میں جزوی طور پر تنہائی میں رکھا جانا بھی شامل ہے ملک میں ہیلتھ ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے الجزائر میں عوامی احتجاجی تحریک کے آغاز کے بعد سے کل پہلی مرتبہ دارحکومت الجزائر کی سڑکیں بلکل خالی رہیں تینس میں وہاں کے صدر قیس سید نے عام قرنطینہ کا اعلان کرتے ہوئے ملک کے شہریوں کی اکثریت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں الا یہ کہ کوئی انتہائی سخت ضرورت پیش آ جائے انہوں نے ملک میں کرونا وارث کی روک تھام کے لیے متعدد سخت اقدامات کے زمن میں مختلف شہروں کے درمیان ٹرانسپورٹیشن اور ایک شہر سے دوسرے شہر جانے پر مکمل پابندی آئیت کر دی ہے اسی طرح اردن کے وزیر آزم عمر الرزاز نے بھی اپنے ملک میں پابندیوں کا اعلان کرتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانے اور منتقلی پر پابندی لگا دی ہے کرونا وارث بہت ہی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے اور اب تک یہ دنیا کے ایک سو پچیاسی ملکوں تک پھیل چکا ہے اور وہاں کرونا کے دو لاکھ ستر ہزار دو سو ستر ہزار سے زیادہ کیسز ریجسٹر کیے جا چکے ہیں اور ان ملکوں کی حکومتیں اس وبا پر قابو پانے کے لیے وقت کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کر رہی ہیں تاکہ یہ وبا مزید نہ پھیلنے پائے اور بہت سے ملکوں میں اجتماعی تنہائی یا کرنٹینہ بھی نافذ کر دیا گیا ہے اٹلی میں اس وبا سے جانبھاک ہونے والوں کی تعداد اب چار ہزار سے تجاوز کر گئی ہے سپین میں ایک ہزار سے زیادہ لوگ اس وبا میں فوت ہو گئے ہیں اور وہاں اس وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دو ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے جبکہ جرمنی میں اس وارث سے متاثرین کی تعداد بائیس ہزار سے زیادہ بتائی گئی ہے امریکہ کے صادر ڈانلڈ ٹرمپ نے بھی ملک میں متعدد اقدامات کا اعلان کیا ہے البتہ وہاں پورے ملک کو بند کر دینے سے اجتناب برتا گیا ہے پھر لاتینی امریکہ کے ملکوں میں بھی اسی طرح کے احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں سب کی صحت و سلامتی اور آفیت کی تمنا اور دعا کے ساتھ نشری کے اختتام پر اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے قطر میں کورونا کے مزید دس کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں ملک میں اس وارث پر قابو پانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں اور قطر نے اپنی احتیاطی اقدامات اور آگہی کو عام کرنے کے کام میں مزید اضافہ کر دیا ہے قطری طبی امداد کی دوسری کھیپ ایران پہنچ گئی ہے تاکہ وہاں کورونا وارث کا مقابلہ کیا جا سکے دنیا میں اب تک دو لاکھ ستر ہزار سے زیادہ کورونا وارث کے کیسز ریجسٹر کیے جا چکے ہیں اور حکومتیں اس وبا پر قابو پانے کے لیے وقت کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں اور اجتماعی تنہائی اور قرنٹینہ میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا اگلا نشریہ رات ساڑھے سات بجے پیش کیا جائے گا بی اذن اللہ تعالی